اور آزدھانی دون کی بات کریں کہ فرضی ریجسٹری گھوٹالے میں دہرادون پولیس کو ایک اور بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے محمد ہمائیو پربیز نام کے ایک ویکتی کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دہرادون کے مازرہ اور کلی مین ٹاؤن میں رکشہ منترالے کے زمین کے فرضی بینامی بنا کر کے قریب گیارہ لوگوں کو تین کروڑ روپے میں بینچی تھی آپ کو بتا دیں کہ دہرادون فرضی ریجسٹری گھوٹالے میں ابھی تک قریب بارہ مقدمے درج ہو چکے ہیں جس میں سفترہ آروپیوں کی گرفتاریاں بھی ہو چکی ہے دہرادون ایس ایس پی اجیس ویگ نے اس پورے معاملے کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سہایہ کے مہانی رکشہ کے نبندن سری سندیپ سریبارستب نے ٹرنر روڈ سے سبھاس نگر چوک کے بیچ میں کلے منٹاؤن میں لگ بھگ دو ہزار پانچ سو گج بھومی اور مازرہ میں لگ بھگ پچپن بیگہ زمین کے فرضی بینامی کے سمبند میں کوتبالی نگر دہرادون میں مقدمہ درج کیا ہے پولیس جانچ میں ہمائیو پربیز نام کا نام بھی سامنے آیا ہے جس کے اس کے گاؤں کے پاس میں پکڑ لیا گیا ہے دہرادون سے بیرو چیپ اونیش گپتہ کی ریپورٹ سائٹی جانچ کر رہی تھی اس میں اب تک سولہ بھیت کو گرتبار کیا گیا ہے اس میں آئی جیس ٹیم دورہ جو فرجی دستہ بیجو کا ادار پر دو اور مقدمے کوتوالی میں درج کر آئے گیا تھے جس میں جب انویسٹیگیشن چلیے سائٹی دورہ تو اس میں ہمائیو پربیز نام کا سندگ اس میں پرکاش میں آیا ہے چونکہ جو فرجی رشتیاں تھیں وہ دو پرکرڈ اس میں پرکاش میں آگلگ کیسے اس میں ایک پرکرڈ تھا کلیونٹ ٹاؤن کا جس میں رکشہ بیبار کو انیس سوانٹھاون میں جمین ہستانتری نیورتوان جو اس میں کے جلتکاری رہوں کے دوارہ رکشہ منترالے کو جمین دے دی گئی تھی لیکن ان کی دوارہ شڑین کر کے سارنپور میں اپنے جو ریلیٹس ہے مدلہ اپنے پر پیرنٹس کے اس کے نام کرا کر چینج کر آیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ اس جمین پر اپنا کلیم کیا گیا موسیقی